اسلام علیکم دیئر فرینڈ اسی لی انگیو ورچنگ آرلین فیچر یوٹیوب چینل سو ویلکم تو انیدر برینڈ نیو ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں دیئر فرینڈ ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں کوسٹ فریمینک ایکسائلز فریمینک سیریز کی یہ آئی تنگ لاسٹ کوسٹ ہے فریمینک ایکسائلز اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس کی کیا سٹیٹس ہیں کیا ریکوائیمنٹ ہے کون سی چیزیں ہمیں پہلے گیٹ کرنی ہے کون سی بعد میں گیٹ کرنی ہے ساری کی ساری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو تل دی ایند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے سو دیو فرینڈ لیسٹ آٹ آور ویڈیو ٹیٹوریل تو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں فریمینک ایکسائل ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو کافی زیادہ ریکوائیمنٹ ہے کوئیسٹ کی بات کی جائے فریمینک آئیلز لونر ڈیپلومیسی ڈریمنٹر ہیروز کوئیسٹ ہونی چاہیے اور سٹیٹ کی بات کی جائے سکسٹی فائف کرافٹنگ سکسٹی سلیر سکسٹی سمیتنگ سکسٹی آپ کی فیشنگ ہونی چاہیے اور ففٹی فائف آپ کی رون کرافٹنگ لازمی ہونی چاہیے اور ڈیو فرینڈ ہم چلتے ہیں اپنے پیج پر اور آگے کی جو چانکری ہم وہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں سوٹی فرینڈ آئیٹم نیڈیڈ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے کوئیسٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو زیرو والا فیگر ہے وہ ہم نے کرنا ہے بیئر ہم نے پرچیز کرنی ہے گیگ آف بیئر بیفور کوئیسٹ سٹارٹ کے کیونکہ اگر کوئیسٹ ہماری سٹارٹ ہوگی پھر وہ کبھی بھی ہم اس سے خرید نہیں سکے تو دو گیگ آف بیئر خریدنی ہے جس جس کی لیے میں نے ون تھاؤزن جی پی شوڈ بی نف ٹھیک ہے وہ میں نے ون تھاؤزن جی پی رکھے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد مولٹین گلاس رکھا ہوا ٹھیک ہے ون ہنڈرڈ ایسٹرارون اینڈ ڈیو فرینڈ اس کے بعد ہے جی فلائنگ فشنگ روڈ رکھا ہوا ہے میں نے دن آگے ہم چلتے ہیں تو آئیس گلوز یہ آپ کو دیئر فرینڈ آئیس گلوز اس کی ایک سٹیپرٹ ویڈیو اس کو حاصل کرنا ہے تو ہماری چینل پر آن لائن فیچر پر جاؤ وہاں پر ٹائپ کرو ہاو ٹو گیٹ آئیس گلوز ان اردو تو آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ بڑے آسانی کے ساتھ کوئن کو کل کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں دن آگے چلتے ہیں ایک ہمار چاہیے ایک گلاس بلوئنگ پائپ آپ کے پاس ہونا چاہیے پیک ایکس ہونی چاہیے آپ کے پاس سیل آف پیسیج ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کھو چکے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے حاصل کرنا اس کے بعد تھروئنگ ایکس آپ کے پاس ہونے چاہیے میکسیمم ٹو آپ کے پاس تھروئنگ ایکس ہونے چاہیے ایک ہمیں چاہیے پیٹ روک جو کہ دیورنگ قویسٹ ہم حاصل کریں گے ابھی وہ گرینڈ ایکس چینس ہم نہیں لے سکتے اور ایک دیور فرینڈ یہ شیلڈ ہے فریمنک شیلڈ یہ جو ہے گرینڈ ایکس چینس نہیں لے سکتے اس کے لیے ڈائیگ نوٹس کو کل کرنا پڑتا ہے تو وہ ڈراب ہوتی ہے وہ سپریم ہے ریکس ہے اس طرح سے لیکن وہ لمبا پرسیجر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہو یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فرینڈ فیلال میں اس کو بینک میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے یہ لینی کیسے ہے کیونکہ اگر ڈائیگ نوٹس کو کل کرنے جاؤ گے تو وہ آلموسٹ جلدی ڈراب کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کو اس کو کل کرنے کے لیے کم سے کم وہ 128 مرتبہ اس کو کل کریں تو کچھ نہ کچھ وہ ڈراب کرتا ہے بٹ وہ بہت بڑا پنگا ہے اس کو چھوڑیں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح اس کو بلکل فری آپ لے سکتے ہیں ویسے جی پی دے کے 150 جی پی دے کے بھی وہ آپ فری مینک شیلد جو ہے لے سکتے ہیں اوکی دیر فرینڈ دن آپ کے پاس ہونی چاہیے جی پیٹروک ہوگا تھوئنگ ایکس ہوں گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ریکمینڈڈ آئیٹم میں ڈیر فرینڈ آپ کو سٹیمنا پوشن چاہیے ٹھیک ہے ویپن فوڈ آرمر ویپن میں یہاں پہ بینڈوز جسٹ تیزرڈ اور ایمولیٹ آف فیوری اس کے بعد فائر کیپ اینی ہالی بلیسنگ اس کے بعد ابیسل ٹنٹیکل یوز کر رہا ہوں ویپ جو ہوتی ہے فلوشل جو ہیں گلووز ہیں پری موڈیل بوٹس ہیں اینٹ بزرکر رنگ ہے ویسے اب نارمل بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ کریں آپ نے میلی والا سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے بس اتنی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ٹنٹیکل آگے جلتے ہیں فوڈ آپ کے پاس تھوڑا بہت ہونا چاہیے پوشن آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ وہاں پہ ہم نے بوسز کو کل کرنا ہے پہلا جو بوس ہوگا وہ 53 لیول کو ہوگا دن آپ نے 135 لیول کو کل کرنا ہے دن 194 کو کل کرنا ہے دن لاسٹ میں جو بڑا بوس ہے وہ 363 لیول کا اس کو کل کرنا ہے تو میرر شیر آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ میرر شیر جو ہے یہ آپ کو آسانی کسی سلیئر ماسٹر سے مل جائے گی آپ اسے ٹریڈ کریں میرر شیر وہاں سے پرچیز کر رہے ایک آپ کے پاس ہونی چاہیے رنگ آف چارز ایکٹیویٹ اور ایکٹیویٹ یہ کب ہونی ہے جب آپ دیئر فرینڈ کوسٹ کمپلیٹ کرو گے جی گارڈن آف ٹرینک کوالٹی ہمارے چینل پر آرڈی ویلیبل ہے پہلے اس کو دیکھو اگر آپ نے یہ کوسٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ رنگ آف چارز ایکٹیویٹ ملے گی اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے جو شیل لینی ہے فری منک شیل وہ بلکل فری آف کوسٹ ہمیں ملے گی ٹھیک ہے ادر وائز آپ کو ون ہنڈر اینڈ فیفٹی پلس ون ہنڈر سکسٹی کے لے کے جانے ہوں گے یعنی کہ ایک سو ساٹھ کے لے کے جانے ہوں گے اس سے تب وہ ملے گی اگر رنگ ہمارے پاس ہوگی تو ہمیں وہ فری دے دے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ساری کے سارے ریکوائیمنٹ اس کے بعد یہ فرن فائف انوینٹری سپیس آپ کے پاس لازمی خالی ہونی چاہیے اور ٹیلیپورٹ کی بات کی جائے یہاں پہ لونر آئی لینڈ پر جانے کے لئے میں نے یہ لونر ٹیلیپورٹ رکھے ہوئے ویسے میں ہاؤس کے ذریعے بھی جا سکتا تھا لیکن آپ لوگوں کو سکھانا ضرور ہے اس کے بعد ریل کا ٹیلیپورٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ گرینڈ ایکس چینز نہیں ملتے پھر بتا رہا ہوں تھرٹی کنسٹرکشن آپ کی ہو اور آپ کے پاس نائٹ میرز ان کے پوائنٹ ہو وہاں سے آپ ری ڈریکشن سکرول ملے گا آپ نے گرینڈ ایکس چینز سے پرچیز کرنے ہاؤس ٹیلیپورٹ اس ری ڈریکشن سکرول کو آپ نے یوز کرنا ہے ہاؤس ٹیلیپورٹ پر تو آپ ری لکا کی ٹیبلٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو سیمپل ری لکا جانے کے لیے آپ کو بتا دوں گا ادھر سے آپ نے لونر آئلز جانا ہے ادھر سے کی آٹ کروانا ہے آپ پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے دو دفعہ جانا ہے جی مون ٹین جو ہے کیمپ ادھر جانا ہے ادھر جانے کے لیے میں فیری رنگ کا یوز کروں گا اے جے آرز کا کوڑ ہے اور سریر رنگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اوکی دیو فرینڈ تو سٹارٹ آور ویڈیو ٹیٹوریل تو کسٹ سٹارٹ ہوگی ریلکا کے بڑے حال سے تو زیرو سٹیپ کرتے ہیں تو میں جاتا پہلے ریلکا اوکی دیو فرینڈ یہاں سے ہماری کسٹ سٹارٹ ہونی ہے تو پہلے زیرو سٹیپ ہم کرتے ہیں زیرو سٹیپ کیا ہے کہ یہاں پہ بیر ہم نے پرچیز کرنی ہے تھرون کچھ اس طرح سے نام کی لیڈی ہوگی یہ تھرون اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے دو آپ نے بیئر کے بڑے بڑے جار پرچیز کرنے یہ والے گیگ آف بیئر کیونکہ ہم اس کے بعد نہیں لے سکتے زیرو یہ ہو گیا ہم نے پیٹ راک بھی ہم نے لینا یہ گھوم را چھوٹا سا اس پہ آپ نے کلائم پیٹ راک کر دینا سپیس پریس کرنی ہے تو ہماری انونٹری میں یہ دیکھیں یہ پیٹ راک بھی آگیا ٹھیک ہے اب ہم جو اپنی کسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو کسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے بات کرنی ہے برنڈن چیف منٹ سے ٹھیک ہے چیف ٹن سے اس سے سٹارٹ کرنی ہے تو اس سے ہم نے بات کرنی ہے آپشن نمبر یہاں پہ سٹری پریس کرنی ہے آپ نے پریس کر دینا ون تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہماری کوش یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی اب ادھر سے بھائی نکل کے آپ نے نورت کی طرف جانا ہے وہاں پہ فری گارڈ ہو گا فری گرڈ اس سے اپنے ٹاک کرنی ہے بلکل نورت پوزیشن میں جانا ہے تو یہ ہاؤس نہیں اس سے آگے والا چھوٹا سا ہاؤس ہے یہاں پہ یہ ہاؤس ٹھیک ہے یہاں پہ آگے سینٹ پڑی ہوئی ہے ریت پڑی ہوئی ہے اس دور کو اپن کرنا ہے یہاں پہ فری گارڈ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی میرئر شیئر کو ایک بوس آئے گا اس کو سرچ کرتے ہیں جیسے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بوس آ جائے گا ینگ لنگ اس کو آپ نے کرنا ہے کیل جیسے کیل کریں گے تو یہ ایک لیٹر ڈروپ کرے گا تو یہ دیکھیں ان سیلڈ لیٹر اس کو آپ نے پک کر لینا جب یہ کیل ہو جائے گا لیٹر 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 ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے کلوز کرنا پھر تھوڑا سا آپ پھر پتھر پڑے ہوں گے آپ ان کو سرچ کرنا تو آپ کو یہ مل جائیں گے ٹا آپ کرنی ہو آپ لدیو جو چیزیں ہم لے لے کا ٹھیک ساری ساری اور ہمیں کہے گا آپ جا کے اچھو سا بات کرو برینڈن دا تو بڑے حال میں یہ ملے گا جب بھی آپ ادھر آؤ اور اگر آپ کے پاس سیل آف پیسیج نہیں ہے تو اس سے ٹاک کرنی ہے تو آپ نے یہ فرسٹ آپشن آسک آباؤر دی سیل آف پیسیج ٹھیک ہے تو آپ کو یہ فری میں دے دے گا تو ادھر آگے اس سے بات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آپشن نمبر یہاں پر پریس کرنا ہے تھرڈ والا ٹھیک ہے جیسی پریس کریں گے تو ایک کٹ سین سٹارٹ ہو جائے گا تو اب ہمارا جو کام ہوگا وہ ہوگا وی شیل کو بنا جیسی ہماری ٹاک اینڈ ہونی ہے تو آپ نے ساؤس پوزیشن میں آنا ہے ریلکا سے اٹمین کے باہر آنا ہے باہر آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسٹ کی طرف ایک کچھا سا رستہ ہے اس کے اوپر آپ نے رننگ کرنی ہے سامنے آپ کو یہی برنڈن ملے گا آپ نے ادھر آکس سے ٹاک کرنی ہے سپریٹ ہو کر یہ دیکھیں یہ کھڑا ہوا اس سے آکے ٹاک کرنی ہے اگین آپ نے سپیس پریس کرنی ہے آپ نے پریس کرنا ہے 1 1 2 3 3 1 2 2 & 3 اپریس کرنا ہے 2 & 3 سوڑیو فرینڈ اب ہم نے untradeable شیل لینی ہے وہی وہ فری میں نے کھیل جو جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے میں سوڑیو فرینڈ اس کو لینے کے دو میتھڑ ہیں ایک تو آپ ڈائیگ نوٹس کو کیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ always drop کرتا ہی رہتا ہے ایک آپ کے پاس ring of چورز ہونی چاہیے ٹھیک ہے activate یہ یاد رکھنی ہے شاید آپ کے پاس activate نہ ہو اور اگر آپ کے پاس ہو اور آپ گم کر چکے ہو تو فرینکنسٹین کیسل میں جا کے اوپر جانا ہے اوپر جا کے ڈاکٹر کی پک پاکٹ کرنی تو آپ کو یہ دوبارہ سے مل چاہیے ہیں تو اگر activate کروانی ہے تو آپ کو half quest start کرنی پڑے گی guardian of ring quality یہ اس کا نام ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ٹائیگ نوٹس کو کیل کر کے بھی آپ کو مل سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ آپ کے پاس ring ہونی چاہیے تو اس کو کس طرح سے get کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں water breathe لینڈ پر جانا پڑے گا تو ادھر جانا ہے ہم نے تو میں کیا کرتا ہوں ادھر سے دوبارہ سے ریلکہ کے اندر جاتے ہیں مارکیپ کے پاس یہ فرینڈ یہ جو ٹیلی پوٹ ہے یہ کونے میں اس کے پاس آکے ہم نے ادھر سے شپ لینی ہے جو کہ ہمیں water breathe لینڈ پر لے کے چلا جائے گا تو ادھر کا جو رستہ ہے تھوڑا سا complicated ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ رینجر بھی ہوں گے مطلب رینج کے ساتھ attack کرنے والے بھی ہوں گے اور ساتھ میں میجک والے بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو شیلڈ لینے ہم جا رہے ہیں ویسے میرے پاس آوریڈی ہے صرف آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہوں یہ ٹھیک ہے ادھر آکھے دیئر فرینڈ آپ نے take a boat کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس بندے پر کلک کر کے water breath لینڈ جانا ہے اوکے دیئر فرینڈ ادھر آنے کے بعد آپ نے always جو یہ ہے dungeon اس کے اندر جانا ہے تو رننگ کرتا ہوں میں تو اس کے لئے make sure کہ آپ کے پاس throwing x لازمی ہوں ٹھیک ہے رونس throwing x and bedrock اگر اس کے اندر انٹر ہونا ہے تو اوکے دیئر فرینڈ ادھر ہم آگئے ٹھیک سو اس cave کے اندر آپ نے جانا ہے کلک کرتے ہیں اس پر میں check mark لگاتا ہوں کہ again message نہ آئے انٹر ہو جانا ہے اس کے بعد دیئر فرینڈ آپ نے ادھر سے running کرنی ہے east کی طرف تو یہ دیکھیں وہ already ہمارا دروازہ open ہے وہ آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہوتا شاید ہو سکتا کہ آپ کی ادھر دروازہ بند ہو تو کرنا کیا ہے اس جو rock اس پر آکے آپ نے یہ جو ہے rock کو آپ نے کرنا ہے drop ٹھیک ہے پھر دوسری طرف سے pet rock جوہاں پر رکھا ہو ادھر آنا ہے آپ نے walk here ادھر کھڑے ہو کہ یہاں پر ایک door ہوگا اس پر اپنے click کرنا door نیچے ہو جائے گا تو آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ جو آگے گزر جانا ہے یہ دیکھیں یہ آگے ہیں door اس کے اوپر آنا ہے اس کو click کرنا ہے door جو ہے نیچے جائے گا come on pet rock already پڑا ہوا ہے یہاں پر drop کرنا ہے pet rock ٹھیک ہے اس کے اوپر آنا ہے ادھر سے آکے door پر click کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے ہوگا اب اپنا pet rock آپ دوبارہ سے اٹھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آگے جانا ہاں always east کی طرف یہاں پر بالکل کونے میں آنا یہاں پر ایک اور dungeon ملے گی تو یاد رہیں کہ آپ نے food لے کے آنا کیونکہ یہاں پر بہت high quality کی آپ کو hitیں لگ سکتی ہیں اکی ڈیئر فرینڈ میں یہ دیکھیں اس جگہ پر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اب یہاں پر آپ جان نہیں سکتے آگے اس کا ایک طریقہ کار ہے آگے جانے کا وہ ہے throwing x آپ نے اس جو ہے اگر میں north position میں camera کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر آپ نے throwing x جو ہے use کرنا ہے پہلے اس کو آپ نے pick کرنا ہے پھر آپ نے special attack on کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے تو یہ destroy کرے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ نے ادھر سے climb down کر جانا ہے نیچے تو make sure کہ جیسے آپ نیچے جاؤ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ magic prayer لگانی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر یہ دیکھیں magic attack آپ پر ہونا start ہو جائے گا سوڑی فرینڈ اسی طرح آپ نے آگے جانا ہے سیڈیوں کے نیچے جائیں گے تو آپ نے نیچے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے range والی prayer جو select کر لینی اوکی ہو گیا پھر آگے جانا ہے اس سے اس سیڈی سے آپ نے کرنا ہے climb up یہ میلی والے آگے تو میلی کا آپ نے option لگا لینا otherwise ضرورت نہیں ہے پھر ادھر سے آپ نے south کی طرف جانا ہے تھوڑا سا آگے آگے south position میں جانا ہے یہاں سے سیڈیوں سے نیچے جانا ہے ادھر آپ نے range select کرنی ہے پھر آگے سے آپ نے اس طرف جانا ہے sorry south position یہی سیڈیوں تھی ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے again نیچے کی طرف جانا ہے پھر آپ نے east کی طرف ادھر سے again نیچے آپ نے جانا ہے اور اب آپ جیسی آگے کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ سیڈیاں ہوں گی اس سے بھی آپ نے نیچے جانا ہے اوکی دیئر فرنڈ تو ادھر آ کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بندہ ہوگا برڈر نام کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ring of chores کو equip کرنا ہے پھر آپ نے اس سے کرنی ہے talk space press کرنی ہے یہ بالکل free of cost جو ہے نا آپ کو دے دے گا shield یہ دیکھیں option نمبر آپ نے 3 click کرنا ہے ٹھیک ہے third والا تو یہ دیکھیں وہی جو میرے پاس already تھی مجھے دوبارہ سے مل گئی یہاں پہ free manic shield جو ہے یہاں پہ میجھے مل گئی سو دیئے فرنڈ یہ تھی اس کو pick کرنے کی اس کو get کرنے کی اتنا تک کی ویڈیو ٹھیک ہے اب next جو ہماری کوئس ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو میں جاتا ہوں لونر آئیلینڈ پر تو کلک کرتا ہوں ادھر سے ٹیلیپورٹ ہوتا ہوں اس کے بعد یہ فرنڈ نورت میں آپ نے آگے جانا ہے بینک کے بالکل پیچھے یہاں پہ بابا یاگا نیم کی لیڈی ہوگی اس کا ہاؤس ہوگا اس کے اندر آپ نے جانا ہے اوکے تو یہ بابا یاگا ہے ٹھیک ہے سو اس سے آپ نے کرنی ٹاک ٹریڈ نہیں کرنی رائٹ ٹلک ٹاک سپیس اینٹر آپشن نمبر آپ نے ٹری پریس کرنا یہ آپ کو مانٹین گلاس چاہے آئی چھنگ انچارٹیڈ کر دے گی امبیوڈ کرے گی سو ڈیفرن اس سے ٹاک جیسی انڈ ہونی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانٹین گلاس جو آئی ہو گیا یعنی کہ امبیوڈ ہو گیا اس سے باہر آنا دور سے جیسی باہر آنا اب آپ نے نورت سوری ادھر سے آپ نے باہر کی طرف آنا ہے اٹھ میند کہ یہ لونر آئیلنڈ کا جو بھی یہ ٹاؤن ہے اس سے باہر آکے نورت کی طرف جانا ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس دنجن کے اندر یہ لونر آئیلنڈ مائنڈ کے اندر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے سو ادھر آکے آپ نے انٹر ہونا ہے اس کے اندر ٹاؤن اوکے تو یہاں پہ جو مائننگ والا نشان ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے ویسٹ کی طرف آنا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہیں وائٹ کلر کے اس کو آپ نے مائنڈ کرنا یہ لونر اور جو ہمیں مل جائیں گے یہ اپنے تین پک کرنا ہے اب دیئر فرنڈ ادھر سے آپ نے آلویز باہر آنا ہے تو میں لونر آئیلز ٹیلیپورٹ کا یوز کروں گا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو باہر آنا ہے آپ نے آلٹر کے پاس اور آلٹر آپ کو ملے گی اس جگہ پر ایسٹر آلٹر ٹھیک ہے تو ساؤس پوزیشن میں آلویز رننگ سو ادھر آکے آلٹر کے پاس جو آپ نے گلاس کو امبیوڈ کیا ہے وہ آپ نے آلٹر کے اوپر یوز کرنا ہے یہ والا گلاس جو ہے اس کو اس کے اوپر یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ہو جائے گا یو ایف سکسس فولی انچارٹیڈ دی گلاس کریٹیڈ سم لونر گلاس یہ لونر گلاس میں کنورٹ ہو جائے گا سو دیو فرنٹ ادھر سے اب ہم نے جانا ہے جی کسی بھی فیری رنگ کو اپنے جوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے ہاؤس والی فیری رنگ کو جوز کرتا ہوں تو کیمپ جانا ہے ہم نے مونٹین کیمپ تو میں اپنے ہاؤس کے اندر تو یہ میں کلک کرتا ہوں ادھر آنا ہے آپ نے اور تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا نورت کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ راک ہوں گے سائیڈ راک اس سے آپ نے کلائم آور کر کے آگے کی طرف جانا ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ نے آلویز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رننگ کر کے اس جگہ پہ آنا ہے یہ اس جگہ پہ جانا پہ یہ جو ہے اس جگہ پہ آنا ہے سو دیفرنٹ تھوڑا ساہب نے آگے آنا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ انسپیکٹ لارچ گزر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو انسپیکٹ کرنا ٹھیک ہے سپیس پریس کرنی ہے اپشن نمبر آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ ون تو یہ جو پیٹ راگ ہے اس کو کنورڈ کر دے گا کسی چیز میں آئی ٹھیک تو دیفرنٹ ہمارے پاس یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ایک دو یہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے دو چیزیں یہ ہو گئی ہیں چار ہم نے چیزیں بنانی ہے تو اب ہم نے جانا ہے ریلکہ دوبارہ سے اس کو کرنے کے بعد ٹھیک ہے ریلکہ ٹیلیپوٹ ہونا ہے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے پیر دا شیئر سے تو وہ کہاں پہ ملے گا وہ یہ یہ جو مارکٹ ہے اس جگہ پر ملے گا باہر پیر دا شیئر جنہوں نے فری مینک کی ہے کوسٹ ٹرائلز ان کو بتا ہوگا تو یہی رہا پیر دا شیئر اس سے بات کرنی ہے سپیس پریس کرنی ہے اوکی جیسے اسے ٹاک اینڈ ہونی تو پاس ہی یہ فرننس ہوگی اس طرف آپ نے آنا اس کے اندر جانا ہے تو یہ جو اور ہیں لونر اور ان کو آپ نے اس کے اوپر یوز کرنا ہے تو ہمارے پاس بارز بن جائیں گے اسی طرح دوسروں کو بھی یوز کرنا ہے پھر اس کو بھی پھر دیو فرننس ادھر انویل ہوگی اس پر آپ نے ان بارز کو یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں would you like to make a v sigal تو yes سو دیو فرننس ہمارے پاس کتنی چیزیں بن گی جو ہم نے شیلڈ میک کرنی ہے one two three چیزیں ہمارے پاس already ہیں i think three پیٹ روک بھی ہمارے four چیزیں already ہمارے پاس یہاں پہ ہو گئی ہیں تو اب ہم نے اپنی جو یہ جو v sigal ہے اس کو ہم نے uncharted کرنا تو وہ کام پہ ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہوگی آپ نے free manik جو area ہے rail کا اس سے باہر آکے اس جگہ پر آنا اس جگہ پر تو میں ادھر سے running کرتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا چلو okay dear friend تو یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ جیسی آپ آئیں گے تو یہاں پہ یہ strange alter ہوگی اس پر آپ نے click کرنا space press کرنا ایک spirit آگی option آپ نے about ask about the v sigal option number third press کرنا آپ نے تو یہ جو lady آئی ہم کو enchanted کر دے گی اس کو یہ دیکھ سکتے ٹھیک so dear friend اب ہم نے واپس mountain camp جانا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا house کا teleport کروں گا ferry ring use کروں گا اسی جگہ پر واپس ہم نے جانا ہے جہاں پہ ہم گئے تھے پہلے okay تو واپس چلتے ہیں آئی ہوگا ہمارا ہمارا جنہا پا 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 چلتے ہیں ہمارے پاس چار چیزیں ہوں گی یہ دیکھیں گلاس ہے فریمینک شیلڈ ہے وی سیگل ہے پالش راک ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی آپس میں یوز کرنا ہے تو ہماری جو شیلڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دیئر فرینڈ یہاں پہ جو ہماری وی شیلڈ ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے سو دیئر فرینڈ ٹائم ٹو فائٹ ٹھیک ہے اب ہم نے فائٹ کرنی ہے تو ہم بینک جا کے پرپیئر ہوتے ہیں اپنی فائٹ کے لیے تو میں لونر آئیلنڈ کے ہی جاؤں گا ایریے میں ٹھیک اس کا بینک جوز کروں گا اور فائٹ کے لیے ریڈی ہونا ہے بینک اوپن کرتے ہیں بینک میں میں کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگین سو دیئر فرینڈ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں بینک کے اندر رکھ لینی ہے آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے ریلکہ ٹیلیپورٹ وی شیلڈ جو ہم نے بنائی ہے اور وہ بیئر کے جو دو گیگ ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے سٹیمنا پوشن ہونا چاہیے پوشن ہونا چاہیے آپ کے پاس ریسٹور پوشن آپ نے ضرور رکھنا ہے اگر آپ کے سٹیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ کام آئے گا اور کمبوٹ جو ہے پوشن آپ رکھ سکتے ہو اگر آپ کے سٹیٹ لو ہے تو سٹیمنا پوشن اس کے بعد فوڈ رکھنا ہے اور میکسیمم ایک جو ہے نا کم سے کم منیمم سوری ایک انیونٹری سلوٹ آپ کی لازمی خالی ہو ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی کمپلیٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹیلیپورٹ مارنا ہے جی سیدھا ریلکہ ادھر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ویس کی طرف جانا ہے جہاں پہ ہم نے پرنٹن دا چیمنٹ سے بات کی تھی ادھر وہ کھڑا ہوگا اس سے آکے دوبارہ ٹاک کرنی تو ہماری جو فائٹ ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی سو ڈیر فرینٹ ایک کٹس ہی نہ آئے گا چھوٹا سا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیر فرینٹ سیدھا جانا ہے جی ریلکہ کے اندر اور آپ دیکھو گے وہاں پہ فائٹ آرڈی سٹارٹ ہو چکی ہوگی عجیب سے کریچر ہوں گے جن کا نام ہوگا بیس ایلیکس کچھ اس طرح سے ہوں گے تو ادھر آ کے آپ نے دوبارہ اس بڑے ہال میں آنا ہے ادھر پھر وہی ہمارا بندہ ہوگا ٹھیک ہے برینٹن اس سے آپ نے کرنی ہے ٹاک سپیس پریس کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کر کے ہنڈر پرسنٹ کیا کرنا ہے ہم نے اپنے پوائنٹس بنانے ہیں ہنڈرڈ کرنے ہیں ہنڈر پرسنٹ پوائنٹس کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کر کے ہم نے وی شیل کو اکویپ کرنا لازمی ٹھیک ہے اس کے بعد ہر ایک پر ایک ایک دفاؤنا اٹیک کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح بڑے پر اٹیک کرنا ہے اسی طرح یہ چھوٹے پر اٹیک کرنا ہے سب بھی پر ایک ایک اٹیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پر اٹیک کرنا ہے اسی طرح یہی فاؤس میتھڑ ہے اس کو جلدی گل کرنے کا ٹھیک ہے پھر یہ بڑا کریچر اس کے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں دس پوائنٹ ملتے ہیں ہنڈر پر اٹیک کرنا ہے سو ڈیر فرینڈ جیسے یہ سارے کھل ہو جائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک بوٹ کے اوپر اشارہ آ جائے گا منی میک میں ریڈ کلر کا تو آپ نے اس کی طرف رننگ کر دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے سارے گا اب اس بوٹ پر آپ نے ایک کلک کرنا ہے فریمینک بوٹ پر تو یہ ٹریول آپ کو کروائے گا آگے برے لینڈ پر ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیر فرینڈ کمپلیکیٹڈ کام ہے کمپلیکیٹڈ ایسا ہے کہ یہ ڈور کو ہم نے انلاک کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک پزل ہے اور پزل بھی ایسی کہ بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی اس میں کیونکہ میں سکھاؤں گا کوشش کروں گا آپ کو اس کو کرنے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ ادھر آکے یہ برینڈن سے ٹاک کرنی ہے سپیس پریس کرنا ہے اوکی دیر فرینڈ تو اس سٹور کو اب اپنے اوپن کرنا ہے کیو انٹریس کو تو اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ایک بڑا سا انٹر فیس آگیا ہے ٹھیک ہے یہ جو نیچے سائیکل بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چار سائیکل ہیں اس پر رونز کے سیمبل آئیں گے ہر رونز کے تو ڈیر فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان رونز کا کمبینیشن بنانا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بڑے خانے ہیں اور وہ ساتھ میں آگئے ہیں چھوٹے خانے ٹھیک ہے تو ان چھوٹے خانے کے چار جہاں پہ ٹک لگ جائیں گے وان ٹو تھری اور فور پر تو ہمارا ڈور وہ آٹو یوک آن ہو جائے گا ٹھیک ہے انلاک ہو جائے گا بٹ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے یہ ایزی نہیں ہے میں آپ کو ایکزیمپل لے کے دکھا دیتا ہوں کرنا کیا ہوتا ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں اس باکس پر کلک کرتا ہوں یہ وان سائیڈ ہے یہ ٹو تھری اور فور تو ایک ائر رونز کا آگیا دوسرا کمبینیشن چینج کرتے ہیں وارٹر ارث اور فائر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ جو دو پوزیشن ہے پہلے والی یہ رونگ ہے ریلٹک رونگ کا آپشن ہے ٹھیک ہے رونگ آپشن ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو چینج کرتا ہوں کوئی اور لگاتے ہیں یہ دیکھیں تین رونگ ٹک لگ گئی اس کا مطلب ہے ہماری تین جو ہیں پہلی پوزیشنیں کریکٹ ہیں یہ لاسٹ والی اس کا کوئی ایشو ہے یہ دیکھیں یہ ساری رونگ ہوتی جا رہی ہیں تو اس طرح سے ہم نے گرین کرنے ہیں یہ چار ہانوں کے اندر تو اس کا طریقہ کر کے آئے دیئر فرنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ویب سیڈ ہے ماسٹر مائنڈ پزل کے نام سے اس کو ہم ہیلپ لے کے کوشش کریں گے اس کو ان لاک کرنے کی ٹھیک ہے طریقہ کا آپ کو کیا ہونے آپ نے نوٹ پیڑ کے اوپر کچھ اس طرح سے لکھنا ہے اے ایز ایکول ٹو ہے ایر کے بی ایز ایکول ٹو ہے وارٹر کے سی ایکول ٹو ہے ارث ڈی ڈی جو ہے فائر کے اند ای جو ہے ایسٹر رونگ کے ٹھیک ہے اور ایف جو ہے وہ ہے کوزمیک رونگ کے ٹھیک ہے تو اگر تو دیئر فرنڈ اور ہم نے یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھنا ہے کہ اگر صحیح ہے مطلب اگر کریکٹ ٹک کا اپشن آتا ہے گرین ٹک کا تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے دیئر فرنڈ ون کے ساتھ اور اگر رونگ ہے تو اس کو کنسیڈر کریں گے زیرو کے ساتھ اس طرح سے تو لیسٹ سٹارٹ اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے ویب برائزر پر آپ نے ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے www.deco.fr mastermind یہ میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو ایزلی مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے ہم نے دیئر فرنڈ اس کو یہاں پہ حل کرنا ہے اس کو سالڈ آف کرنا ہے ٹھیک ہے تو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس دور پر میں کلک کرتا ہوں پہلے ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں بس یہ کا ذات صحیح آنا چاہیے ہمارا یہاں پہ کوئی بھی صحیح نہیں آیا نو رونگ آیا یہ کیا طریقہ ہے آدھا یار کمال ہوگی نو اب بھی رونگ ہے دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے فرس جو ہماری پوزیشن ہے وہ اس نے بتا دی کہ رونگ ہے ٹھیک ہے رونگ پوزیشن ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے وارٹر ہے تو بی ہے ٹھیک ہے تو فرس ادھر آپ نے جو لکھنا ہے وہ بی لکھا ہو ہے اور ایڈی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرنا ہے زیرو کر دینا ہے آگے والے آلویز زیرو ہیں ٹھیک ہے تو اس کو چینج کرتے ہیں نوٹھنگ یار ٹک لگنی چاہیے کوئی نہ کوئی تو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں دیئر فرینٹ تو اگین کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگین اس کے اوپر کوئی بھی آپ نے نا سیلیکٹ کرنے ہمارے کچھ نہ کچھ اوپشن ہاں پر یہ دیکھیں ٹو ہمارے کریکٹ ہو گئے ایئر رونز کو ہم نے کونسیڈر کیا تھا اے کے ساتھ تو ون ون آپ نے کرنا ہے یہاں پر اے 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 ون ون کر دینا ہے ٹھیک اور یہاں سے فائنٹ سلیوشن پر کلک کرتے ہیں دوسرا ہم نے کرنا ہے سی ڈی ای ایف سی ڈی سوری یہ ہمارا جو کریکٹ ہو گیا ہے یہ وہ ہی بتا رہا ہے جو نیچے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں یہ دو پوزیشنیں ہماری ٹھیک ہیں اب ان کو چینج کر کے دیکھتے ہیں اوکے ٹری ہماری صحیح ہو گئی سوریہ فرینڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے ارث ہے تو ارث کو ہم نے سی پر لکھا ہوا ہے تو سی is ون کریکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ون کر دیتے ہیں آگے زیرو لگے رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ رہ گیا ہمارے پاس اور اگر یہاں پر سالو ہو جاتا ہے تو ہمارا کام بن جائے گا تو اس کو چینج کرتے ہیں ارث پر لے کے چلتے ہیں ارث پر لے کے چلتے ہیں نو فائر اوکے ڈیئر فرینڈ کونگریچولیشن آپ نے یہاں پہ ڈیو کو ان لاک کر لیا تو تو ہمارا یہ پیزل خود ہی سالو ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر بھی تو دیکھیں ڈیئر فرینڈ جیسے زیرو کونسیڈر کرنا ہے رونگ اور ون کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے جیسے جیسے لائن کے ساتھ جاتے جانا جو جو صحیح ہے آپ نے ایسے ایسے کرتے جانا ہے لاسٹ میں کوئی رہ جاتا ہے تو آپ نے فائنڈ سلیوشن پر کلک کرنا ہے تو ادھر وہ آپ کو رزولٹ بتائے گا ایک ہی وہ پھر آپ نے لاسٹ میں پک کرنا ہے تو ہمارا جو دور ہے انلاک ہو جائے گا تو فائنڈ ہم نے اس کو تو انلاک یہاں پر کر لیا ہے تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آگے مطلب کرنے کی ٹھیک ہے اب ڈیئر فرینڈ ہم نے فائٹ کرنی ہے اوکے تو ڈیئر فرینڈ اس کے اندر چلتے ہیں کیو کے اندر تو ساتھ میں ہمارے ہوگا جی برنڈن یہ ہماری ہلپ کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے بوس ہوں گے ایک اس نے مارنا ایک ہم نے مارنا اور ایک یہ سامنے سامس ہویا ہوا ہے تین سو تریسٹھ لیول کا ٹھیک ہے اس کے دو سپیشل اٹیک انڈیئر فرینڈ جب آپ کی سکرین پر ریڈ آئے تو آپ نے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے فوری پیچھے کی طرف کلک کرنا موو کرنا ٹھیک ہے اور ایک اس کا سپیشل اٹیک ایسا ہے کہ اس نے آپ کو جکڑنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے جو ہے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے جلدی جلدی پیچھے پیچھے کلک کرنا ہے کنٹینیوسلی اور دوسری بات یہ ہے ڈیر فرینڈ کہ اگر آپ ان کو میلی کے ساتھ اٹیک کریں گے تو آپ نے پروٹیکشن لگانی ہے میجک کی ٹھیک ہے کیونکہ میجک ان کا بہت ہائی ہے میجک کے ساتھ مارتے ہیں ٹھیک ہے تو سپیس پریس کرنی ہے اگر آپ کے پاس میرر شیل نہیں ہوگی یا آپ نے فریمینک جو شیل بنائی ہے وہ نہیں ہوگی بھی شیل تو یہ سٹیارٹ آف کے ڈاؤن کرتے ہیں مطلب یہ سٹیارٹ آف کے نیچے لے کے جاتے ہیں بہت 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 باش ساتھ وشای کار 3 تعمل ڈیو فرینڈ یہ ڈیفیٹ ہو گیا اب باری ہے بڑھے تو اس کے دو سپیشل اٹیک ہوں گے ٹھیک ہے ایک جیسی آپ کی سرین ریڈ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فولی پیچھے کی طرف اس کی طرف نہیں دیکھنا پیچھے کی طرف دیکھنا ہے اور جب یہ آپ کے اوپر کچھ پھینکے گا تو آپ کو پکڑے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی پیچھے کلک کرنا ہے یہ اس کے دو سپیشل اٹیک ہیں اوکی یہ سیٹ کنیوس کو کل کرنا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے فوری پیچھے کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے جیسی ریڈ سپیشل اور یہ اپجکٹ لے گیا آپ نے جلدی سے پیچھے کنٹینیوسلی اس کو کلک کرنا ہے پھر آپ نے اس کے پر اٹیک کرنا ہے یہ اس کے دو سپیشل اٹیک کرنا ہے چو کنٹینیğer چی دو لکھین ہے چوی دو لکھین چوی دو لکھین ایک بہت شکر ہے اوکے دیا پینچ ہے فائنلی یہاں پہ جو فائنل بوہس ہے وہ defeat ہو چکے ہیں اور دیو فرین ایک چھوٹا سا کٹسین آئے گا اور ہماری قویس یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی سپیس پرس کرنی ہے سو ریو فرین کانگریٹولیشن یو کمپلیٹیڈ دی فری مینک آئیلز قویس یو ریواری ٹو قویس پائنٹ فیفٹین تھاؤزن سلیئر ایکس پی فیفٹین تھاؤزن کرافٹنگ ایکس پی فائف تھاؤزن رون کرافٹنگ ایکس پی وی شیلڈ ہمارے مل گئی ہے اور ساتھ ہی ہمارا نام جو فری مینکس کے اندر شامل بھی کر دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ فیس کارڈ بنا سکتے ہو جو آپ انہیں فری مینک ٹرائلز سے لیا ہے سوری آئلز سے لیا ہے اپنا ہیلمٹ اس کے اوپر فیس کارڈ اپلائی کر سکتے ہو انیس سیم کا خرچس انہیں آئے گا انیس بیس سیم کا اس کو آپ ایکوپ بھی کر سکتے ہو اس کو آپ بنا بھی سکتے ہو اور اسی کے ساتھ آئلینڈ آف سٹون کو بھی آپ ایکسس کر سکتے ہو جس ٹرنجر میں ہم گئے اور سلیئر ٹاسک اگر آپ کو ملتا ہے بیسلسک کا ٹھیک ہے تو آپ ادھر جا کے بڑے ایزی لیوز کو کل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور بیسلسک کے اندر انیس سیم کی ڈراؤ بھی ایڈی افرنٹ بہت ہائی اور اچھی ڈراؤ پہ ہے اس کی جس کی مدد سے ہم فیس کارڈ بناتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ کو ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے لیے میں اپولوجائز پہلے سے کرتا ہوں اور اگر آپ سے ہو تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں ویڈیوز کے کمنٹس میں مجھے اپنی پرابلم بتانا کوشش کروں گا فول ٹو آپ کی ہیلپ کرنے کی تینکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک لیں بھائی کو جاز دیجئے اللہ فیز